اپنی بدھی کے سامنے اگر سرطیمت خندیت ہو گیا سرطیمت کبھی خندیت نہیں ہوتا سرطیمت میری بدھی کے سامنے خندیت ہو گیا تو پھر میرے لئے تو خندیت ہی ہو گیا پھر میں اس پر ماند نیتی دیہاسن کیا کروں گا چھوٹ جائے گا پھر وہ اس لئے انگون سبد لکھ دیا اگر آپ ممکشو ہو جگنیاسو ہو تو ترک کرتے سمیں اس بات کو بھی دھیان رکھو کہ آپ کس پکش میں رہتے ہو ہے نا ہم دیکھتے تھے اس کے پہلے والا بیچ اب اس بات اتنے بڑے لوگ ہیں نا کہ کمرے میں آئی نہیں سکتے اس لئے بلاتا بھی نہیں تو بیٹھتے تھے لوگ آپ اس میں چرچہ کرنے کے لئے کمرے میں اور ترک کرتے کرتے کئی بار اسی جگہ پہنچ جاتے تھے کہ نہ پیچھے جا سکے نہ آگے جا سکے صورتی مت تو خندیت سا ہو گیا اب وہاں بیٹھے رہتے تھے تو تھوڑا کسی کی مدد کر دی ایک پکش کی تو وہ چل پڑی اس کی گاڑی پھر دوسرا فنسا پڑا ہے تو کبھی اس کی مدد کری لیکن اگر وہاں نہ ہو کوئی ورشت وقتی نہ ہو تو وہ دونوں گاڑیاں اپنی جگہ پر فکس ہو گئے ہیں بس اب چونکہ ان کی خود بدھی سے نکلا ہوا ترک ہے تو اگر وہاں چھوٹ جائے گا تو سم سے ان کے من میں رہ جائے گا پکا ہے رہ جائے گا میں نے دیکھا ہے بدھیارتیوں کو وہ چھوٹ گیا تو رہ جائتا ہے پتہ نہیں اس کا سمادھان تو ہوا نہیں ابھی تک ایسا پھر بولتے ہیں بدھیارتی اس لئے انگن سبد ڈالا اس میں آپ اپنے کو اس پکش میں رکھو پور پکش جتنا کھڑا کرنا چاہتے ہو کرو یا دوسرے سے سنو لیکن لیکن ہماری پرورتی یہ ہو کہ سرتی صدھانت کو کیسے سمجھا جائے کیسے پرتیپادن کیا جائے اگر وہ کہتی ہے کہ ایک ستہ تھی اور پھر اس نے سنکلپ کیا تو it seems to be logical ایک چیتن ستہ میں جب بدھی نہیں تھی تو سنکلپ کیسے کیا بس چلو آگے نا پورپکش جب من اتپن نہیں نہیں تھا پراجا کامو ہوئی پراجا پتی ہی آپ نے پڑھ لیا پڑھا ابھی پرشنو پرشن میں پڑھا جب کچھ تھا ہی نہیں تو پراجا کامنا کہاں سے آئی ابھی تو من ہی اتپن نہیں ہے پورپکش آتا ہے آنے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے لیکن سرتی نے کہا ہے تو وہ تو غلط ہو نہیں سکتا تو پھر سنکلپ کا بھی پرائے کیا ہے سنکلپ اسمبھو ہے جس چیتن میں من کے بھی فورنا ہی نہیں ہے وہاں سنکلپ کیسا سنکلپ تو اسمبھو ہے اور سرتی کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو غلط ہو نہیں سکتا تو پھر کہاں اس کا سمادھان کیسے کریں اگر تو ہم سرتی پکش میں ہیں تو سنکلپ کی پھر لکشنہ کریں گے کیونکہ ابھیدھا برتی سے اگر اردھ نشپن نہیں ہو رہا ہے تو تت سمبندھی تیر اردھ کریں گے گنگا یام گوشے کی طرح تو سنکلپ کا بھی پرائے ہے کہ سرتی یہ بتانا چاہتی ہے کہ چھتن پوروی کا یم سرشتی ہی نہ تو جڑ پوروی کا بس اب یہ اردھ نکلایا کی نہیں کب نکلا جب ہم سرتی کے وقت تب دیکھو پرم ست مان کر کے پھر بات کرتے تدہ اکشت بید میں آیا لوکا نسر جائی تھی اکشان چکرے ایتر اپنشت میں آیا اکشن کیا اکشن کیا اچھا جی تو 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 اب اکشن تو آنکھ ہو تب تو کرے یا من ہو کم سے کم من سے ہی ویکشن کیا جائے تو من ہی نہیں ہے آنکھ بھی نہیں ہے اکشن کیسے ہو گیا اس کو برحم سوتر میں بھگوان وید ویاس نے پانچ شبد پانچ سوتر دیا ایک شتیر ناش شبد دیکھو سانکھ وادیوں کے خندن کے لئے یہی ایک سوتر ہے سانکھ وادیوں نے کہا کہ پردھان سے سرشتی اتپن ہو جڑ پرکرتی کا پرنام ہے سرشتی بھگوان وید ویاس سرشتی نے ایک شن پروک سرشتی بتایا ہے ایک شن جڑ میں نہیں ہو سکتا تو ایک شن کا تات پر کیا ہوا کہ سرشتی کے مول میں چیتن ہے بس اتنا ہی اس کا تات پر ہے آنکھ ناک کان مد ڈونڈ ڈونڈ ہو آن ایک شن کا بھئی پر کیا ارث تب تک نہیں نکل سکتا جب تک آپ سرشتی پکش میں نہ ہو تب تو بہت بیروض دکھیں گے بولے دیکھو کیا بات کرتے ایک جگہ اکشن کہا ایک جگہ کامنا کہا اور بھی کچھ کہہ سکتے ایک جگہ تپس چا کہا تو اصل میں چاہتے کیا ہیں سرطی میں پرس پر مت ویروض ہے آپ تیسیس لگ دو پی ایس ڈی مل جائے کیا آج کل بتایا گیا مل جاتی ہے جلدی جلدی کیا ہماری تھیم ہے بھائی تیسیس کی تو بولے سرطی میں سرشتی کے وشہ میں بی برہم ہے ایک سرطی کچھ کہتی ہے دوسری سرطی کچھ کہتی ہے تیسری کچھ کہتی ہے اس لیے اپنیش شدوں کے مط میں سرشتی کی اتپتی کے سمبند میں ایک روپتہ نہیں ہے واہ ڈاکٹر سو این سو بن گیا ہے آپ انگون ہیں تو آپ کا کیا ہوگا مطلب کیوں ایک روپتہ ایک شن کا بھی مطلب ہے کامنا کا بھی وہ مطلب ہے ایک ہی تو مطلب ہے چیتن پوروی کا یم یہ میں نمونہ دے رہا ہوں کہ ترک میں انگون ترک کیا ہوتا ہے اگر آپ پرتی کول جاؤ گے تو میں تو کتنا پرتی کول سنا سکتا ہوں اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے آم اب اگلی ککشا میں آم 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 موسیقی